اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ممتہینہ کا ترجمہ آیت نمبر ایک تا چھے آیت نمبر ایک یا ایوہا اللزین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو لا تتخذو نہ بناو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست تلقونا پینگیں بڑھاتے ہو تم ان کے ساتھ دوستی کی حالانکہ کفر وہ انکار کر چکے ہیں ماننے سے اس کو جو جاءکم آیا ہے تمہارے پاس من الحق حق میں سے یخرجونا جلا وطن کرتے ہیں وہ رسولا رسول کو وَإِيَّاكُمَّا اور تمہیں انہا اس بنا پر کے تؤمنو تم ایمان لائے ہو اللہ پر ربکم جو تمہارا رب ہے نا بناو دوست ان کو اگر نکلے ہو تم جہاد کے لیے فِي سَبِلِيَا میرے رستے میں وَبْتِغَا عَمَرْزَاتِيَا اور تمہارا مقصد میری رضا جو ہی ہے تُسِرُّونَا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ چھپا کر بھیجتے ہو تم اِلَيْهِمَّا انہیں بِالْمَوَدَّا دوستی کا پیغام وَأَنَعْلَمُوا حَالانکہ میں خوب جانتا ہوں بِمَا وہ بھی جو اَخْفَئِتُمَّا تم چھپا کر کرتے ہو وَمَآآہ اور وہ بھی جو اَعْلَنْتُمَّا تم اعلانیہ کرتے ہو وَمَنَّا اور جو شخص يَفْعَلْهُوَا کرے گا ایسا کا مِنْكُمَّا تم میں سے فَقَدْ ظُلَّا تو وہ بھٹک گیا سَوَاءَ السَّبِيلَ سیدھے رستے سے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقَّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ فَإِيَّاكُمْ أَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْزَوَتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضُلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ بناو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست پینگیں بڑھاتے ہو تم ان کے ساتھ دوستی کی حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں ماننے سے اس کو جو آیا ہے تمہارے پاس حق میں سے جلا وطن کرتے ہیں وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے نہ بناو دوست ان کو اگر نکلے ہو تم جہاد کے لیے میرے رستے میں اور تمہارا مقصد میری رضا جو ہی ہے تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ چھپا کر بھیجتے ہو تم انہیں دوستی کا پیغام حالانکہ میں خوب جانتا ہوں وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم اعلانیاں کرتے ہو اور جو شخص کرے گا ایسا کام تم میں سے تو وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے آیت نمبر دو اگر کابو پالے وہ تم پر تو ہوں گے وہ تمہارے دشمن اور چلائیں گے تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں نقصان پہنچانے کے لیے اور وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ اور اگر کابو پالیں وہ تم پر تو ہوں گے وہ تمہارے دشمن اور چلائیں گے تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں نقصان پہنچانے کے لیے اور وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ آیت نمبر تین لن تنفعکم نہ کام آئیں گی تمہارے ارحمکم تمہاری رشتے داریاں وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور نہ تمہاری اولادیں يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن يَفْسِلُوا اور اس دن فیصلہ کرے گا اللہ بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان وَاللَّهَ اور اللہ بِمَا ہر اس چیز کو جو تَعْمَلُونَ تم کر رہے ہو بَصِير پوری طرح دیکھ رہا ہے لن تنفعکم ارحمکم ولا اولادکم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْسِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير نہ کام آئیں گی تمہارے تمہاری رشتہ داریاں اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن اور اس دن فیصلہ کرے گا اللہ تمہارے درمیان اور اللہ ہر اس چیز کو جو تم کر رہے ہو پوری طرح دیکھ رہا ہے آیت نمبر فور قد کانتا بلا شبہ ہے لَكُمْ تمہارے لئے اصبت حسنہ ایک بہتری نمونہ فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام میں واللزین اور ان لوگوں میں جو مَعَهُوا اس کے ساتھ تھے اِذَا جَبْ قَالُوا کہا تھا انہوں نے بِقَوْمِهِمَّا اپنی قوم سے اِنَّا بُرَاؤوَ کہ ہم قطعی بیزار ہیں مِنْكُمْ تم سے وَمِمَّا اور ان سے جنہیں تَعْبُدُونَا تم پوچھتے ہو مِنْدُونِ اللَّهِ 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 کَفَرْنَا انکار کرتے ہیں ہم بِقُمْا تمہارا وَبَدَا اور ہو گئی ہے بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ہمارے اور تمہارے درمیان بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ہمارے اور تمہارے درمیان عَدَاوَتُونَ عَدَاوَتُونَ وَالْبَغْضَاءُونَ اور دشمنی عَبَدَنَا ہمیشہ کے لیے حَتَّى اللَّهِ یہ کہ تُؤْمِنُونَ تم ایمان لے آؤ بِاللَّهِ اللَّهِ پر وَحْدَهُونَ جو یقتہ ہے اللَّهِ رہ گیا قَوْلَ إِبْرَاهِيمِ قَوْلِ عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام کا جو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ کہ میں ضرور استغفار کروں گا لَقَا تیرے لیے وَمَا أَمْلِقُوا اور نہیں اختیار رکھتا میں لَقَا تم کو مِنَ اللَّهِ بچانے کا اللہ سے مِنْ شَيْئِنَّ ذرا بھی اس سے مستثنہ ہے رَبَّنَا اے ہمارے رَبْ عَلَيْكَ تُجھ ہی پر تَوَقَّلْنَا ہم نے بروسہ کیا وَإِلَيْكَ اور تیرے ہی طرف عَنَبْنَا ہم نے رجوع کیا وَإِلَيْكَ اور تیرے ہی حضور مصیر پلٹنا ہے ہمیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَأَهُوا اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمَّ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَابَةُ وَالْبَغْظَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا إِلَّا قَالِ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ عَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرَ بلا شبہ ہے تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ عبراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے جب کہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے کہ ہم قطعی بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انکار کرتے ہیں ہم تمہارا اور ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے اللہ یہ کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر جو یقتہ ہے رہ گیا قول عبراہیم علیہ السلام کا جو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں ضرور استغبار کروں گا تیرے لیے اور نہیں اختیار رکھتا میں تم کو بچانے کا اللہ سے ذرا بھی اس سے مستشنہ ہے اے ہمارے رب تجھ ہی پر ہم نے بروسہ کیا اور تیرے ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیرے ہی حضور پلٹنا ہے ہمیں آیت نمبر پانچ غبنا اے ہمارے رب لا تجعلنا نہ بنانا تو ہمیں فتنتا عزمائش لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے لیے وَغْفِرْ لَنَا اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما وَبْبَنَا اے ہمارے مالک انکا انتا بے شک تو ہی ہے عزیز زبردست زبردست حکیم اور بڑی حکمت والا ربنا لا تجعلنا فتنتا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا انکا انتا الْعزیز الحکیم اے ہمارے رب نہ بنانا تو ہمیں آزمائش کافروں کے لیے اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اے ہمارے مالک بے شک تو ہی ہے زبردست اور بڑی حکمت والا آمین آیت نمبر سکس لَقَدَا یقیناً کَانَا ہے لَكُمَّا تمہارے لیے فِيهِمَّا انہی لوگوں کے طرزِ عمل میں قُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بہترین نمونہ لِمَنَّا ہر اس شخص کے لیے جو کَانَا يَرُجُوعَ امیدوار ہو اللہ اللہ کا وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ اور روزِ آخرت کا وَمَنَّا اور جس نے يَتَوَلَّا مُو مُوڑا اس سے فَإِنَّا تو بے شک اللہ ہوا اللہ وہ ہے وَنِیوَا جو بے نیاز حمیر اور لائکِ حمد و سنہ ہے لَقُدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ یقیناً ہے تمہارے لئے انہی لوگوں کے طرزِ عمل میں بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لئے جو امیدوار ہو اللہ کا اور روزِ آخرت کا اور جس نے مو موڑا اس سے تو بے شک اللہ وہ ہے جو بے نیاز اور لائقِ حمد و سنہ ہے بے شک اللہم صل على محمد نبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیماً آمین اللہم اعنی على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین آمین اللہم افتح قلوبنا آمین آمین قلوبنا اللہم طہر قلوبنا اللہم احفظ قلوبنا اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بکا من النار اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرم منہا آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہما فرما ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متلقین اور متلقات کو نیک بنا ان سب کے رزق میں کوش آدگی عطا فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین سلاللہ علیہ و آلہ و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ چھ بارہ سن دو ہزار اٹھارہ اللہ اکبر ملک پاکستان کی حافظ